لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی سے پریشان آدام ہو جائیں تیار نیپرا نے وفاقی حکومت کو بجلی کا ٹریف دو روپے ستانوے پیسے بڑھانے کی اجازت دے دی گھریلو سارفین کے لیے بجلی ایک روپے بہتر پیسے مہنگی کرنے کی اجازت دے دی گئی اکتوبر دوہزار اکیسے بجلی ایک روپے بہتر پیسے مہنگی کرنے کی حکومتی نظر سانی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں کمرشل زرعی سارفین پر ایک روپے پچیس پیسے سرچاز لگانے کی بھی اجازت دی گئی ہے لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی سے پریشان آدام ہو جائیں تیار نیپرا نے وفاقی حکومت کو بجلی کا ٹریف دو روپے ستانوے پیسے بڑھانے کی اجازت دے دی گھریلو سارفین کے لیے بجلی ایک روپے بہتر پیسے مہنگی کرنے کی اجازت دے دی گئی جبکہ اکتوبر میں دوہزار اکیس سے بجلی ایک روپے بہتر پیسے مہنگی کرنے کی حکومتی نظر سانی درخواستیں منظور کر لی گئیں اس کی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہے عویس بتائیے گا اس سے پہلے پیٹرول مہنگا ہوا اور اب بجلی کے نرخ بھی بڑھائے جا رہے ہیں نیپرا نے وفاقی حکومت کو جو بجلی کا جو ٹیرف ہے وہ دور پہ ستانوے پیسے بڑھانے کی اجازت دے دی گئی ہے اکتوبر دوہزار اکیس سے بجلی ایک روپے بہتر پیسے مہنگی کرنے کی حکومتی نظر سانی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں اس سے کمرشل درہی سارفین پر ایک روپے پچیس پیسے سپچارش دگانے کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ ریلو سارفین کے لیے بجلی ایک روپے بہتر پیسے مہنگی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور نیپرا نے اکتوبر سے بجلی مہنگی کرنے کی حکومتی نظر سانی درخواستیں جو منظور کی ہیں اس سے بتایا گیا ہے کہ جو مختلف سہمائی ایڈجسمنٹ کی مرض میں یہ ہے بجلی مہنگی کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے اس میں دوزار انمیس بیس اور دوزار بیس اکیس کی جو سہمائی ایڈجسمنٹ ہے اس کے حساب سے بیاسی پیسے اور نوے پیسے جو ہے مختلف ایڈجسمنٹ کی مرض میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق اکتوبر سے جو دوزار اکیس جو آنے والا ہے اس سے کیا جائے گا بجلی سارفین سے اضافی فرصولیاں ایک سال کے لیے بھی کی جائیں گی نیپرا کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے اور قیمتوں میں اضافے کا اطلاق لائف ٹرین سارفین پر نہیں کیا جائے گا ایک سہمائی ایڈجسمنٹ کی مرض مدد جو ہے اس سال ستمبر میں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور اگر آنے پر بات کی جائے تو آٹھ سے گیارہ پیسے ٹرین سارفین پر اس کا اضافی فرصول پڑے گا ٹھیک ہے عویس بہت شکریہ